بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب فرینڈ خیر خریت کے ساتھ ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ ایک عدد گاڑی شیئر کرنے جا رہا ہوں تو میری پوری کوشش ہوگی تاکہ میں مکمل اور واضح طور پر آپ کو گاڑی بتا سکوں تو بھائی میرے گاڑی ہے سوزو این پی آر یورو ون سکس وحیلر ٹرک موڈل دو ہزار پانچ کا ہے اور ریجسٹریشن لاہور کی ہے گاڑی کو لاہور کا نمبر انسٹالڈ ہے انجین اسٹینڈر پر ہے باڈی کنڈیشن گری گوڈ باڈی لمبائی اٹھارہ فٹ چھے ٹائر نیو بڑا حصہ ٹپ ہینو کا سائیڈ بریک تو گاڑی کنڈیشن کے لحاظ سے کلیر نظر آ رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی چھوٹا یا بڑا کام ہونے والا نہیں ہے تو چلتے ہیں مزید آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ کو گاڑی کا بیک سائیڈ نظر آ رہا ہوگا تو بیک سائیڈ کی کنڈیشن آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہو تو اندر سے بھی باڑی ساف ستری نظر آ رہی ہے کلر ساف سترا ہے باڑی کا فرش ساف سترا ہے ڈالا گاڑی کا کلیر نظر آ رہا ہے اور پیچھے کی بتیاں اوریجنل لگی ہوئی ہے تو لہٰذا گاڑی میں بیک سائیڈ سے کوئی کام وغیرہ نظر میں نہیں آ رہا ہے اور بیک سائیڈ سے گاڑی بلکل کلیر اور ساف ستری نظر میں آ رہی ہے تو یہ گاڑی کو آپ سائیڈ سے دیکھ سکتے ہو خالی سائیڈ کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ گاڑی کا کیبن بھی دیکھ سکتے ہو اور پیچھے کی باڑی بھی دیکھ سکتے ہو تو باڑی میرے کیبن میں بھی اس کا کوئی کام وغیرہ نہیں ہے اور باڑی میں بھی کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر میں نہیں آ رہا ہے تو خالی سائیڈ کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو خالی سائیڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو چلتے ہیں میرے بھائی اس کے دوسرے سائیڈ پر اور ڈریور سائیڈ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ڈریور سائیڈ کی کنڈیشن نظر آ رہی ہوگی تو ڈریور سائیڈ کی کنڈیشن سے بھی گاڑی بلکل صاف ستری نظر میں آ رہی ہے گاڑی کی باڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور ڈریور سائیڈ سے اور گاڑی کا کیبن بھی دیکھ سکتے ہو تو باڑی کا کلر بھی صاف سترہ نظر آ رہا ہے لہٰذا کیبن میں اور باڑی میں ڈریور سائیڈ سے بھی کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے تو دونوں سائیڈوں سے اور پیچھے بیک سائیڈ سے گاڑی بلکل کلیر اور صاف ستری نظر آ رہی ہے اگر گاڑی کو مین شو کی طرف سے دیکھا جائے تو مین شو کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو مین شو کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو کیبن کا کلر صاف سترہ نظر آ رہا ہے تو کیبن کے کلر میں بھی کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر میں نہیں آ رہا ہے ہیڈ لائٹ اوریجنل گاڑی کو لگے ہوئے ہیں انڈیکیٹر کی بتیاں مکمل لگی ہوئی ہیں اور مضبوط بمپر گاڑی کو انسٹال ہے تو مین شو سے بھی کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر میں نہیں آ رہا ہے تو یہ گاڑی کے انٹیئر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو دونوں دروازوں کے سیل اوریجنل لگے ہوئے ہیں اور سیل کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہو کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاڑی کا ڈیش بورد صاف سترہ ہے میٹر ورکنگ میں ہے گاڑی کے سیٹ صاف سترے ہیں تو لہذا انٹیئر کے لحاظ سے یا سیٹ کے لحاظ سے یا سیل کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نہیں ہے اور کیبن گاڑی کا صاف سترہ نظر آ رہا ہے اور انٹیئر بھی گاڑی کے بلکل صاف سترے نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلا مالگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیبن کے نیچے کا حصہ ہے تو بھائی میرے ٹائر بھی آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہو اگلا ٹائر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اگلے ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہو تو چھے کے چھے ٹائر گاڑی کو بلکل نیو انسٹالڈ ہے تو یہ پیچھے کی جوڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے کی دونوں جوڑیاں کلیر نظر آ رہی ہے کمانیاں گاڑی کی کلیر ہے بیٹری فٹ ہے تو نیچے سے بھی گاڑی صاف ستری نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کو گاڑی کا حصہ نظر آ رہا ہوگا تو بھائی میرے حصے کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو بڑا حصہ گاڑی کو لگا ہوا ہے ہنوں کا حصہ ہے تو لہٰذا حصہ بھی اس کا کلیر نظر آ رہا ہے اور نیچے سے بھی گاڑی صاف ستری نظر میں آ رہی ہے اور نیچے سے بھی کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ نظر میں نہیں آ رہا ہے تو اسکرین کے اوپر آپ بھائیوں نے گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لی ہوگی تو جس میرے بھائی کو یہ گاڑی سمجھ میں آئے یا پسند ہو لینے کے مور میں ہو تو اونر کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ ڈاریک اونر سے رابطہ کر سکتے ہو تو اگر گاڑی کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں تو گاڑی کی لوکیشن ہے چکوال پنجاب تو یہ گاڑی آپ چکوال پنجاب سے بائے کر سکتے ہو اور اگر اس کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو بھائی میرے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تین تیس لاکھ پچاس ہزار روپے تو تین تیس لاکھ پچاس ہزار روپے اونر ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا